آرے بھائی السلام علیکم وآلیکم السلام رشین صاحبہ السلام علیکم وآلیکم السلام آپ نے وقت نکالا اور ہمیں عزت افزائی کا موقع دیا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی بوکا فرہم کیا اتنا خوبصورت اتنا نائس پروگرام ہے میں دیکھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا پاکستان اس میں نظر آتا ہے بڑی اچھی بات عمومی طور پر ترینڈ نہیں ہے یہاں پر ہماری کوشش تھی کہ ہمارے کراچی کے بھائی اور ہمارے لاہور کا بھائی آپ نے ثابت کر دیا کہ ہم پختون نہ پنجابی سندھی نہ بلوچستانی ہیں ایک خدا ایک نبی ہم سارے پاکستانی ہیں آرے بھائی اتنا فیم اتنی عزت اتنا نام اتنا مقام نہ لوکلی اور انٹرناشنلی لیکن طبیعت کی فقیری ختم نہیں ہوئی ہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ خود فقیر مجھے فقیر کہا آئی اللہ اکبر کیونکہ ہر انسان کے اندر وہ ہی انسان نظر آتا ہے وہ جو خود موجود ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں ریاضت پر نہیں ختم ہوتی ہیں آپ جہاں پر ریاض دھم توڑ دیتا ہے وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے سبحان اللہ وہ بڑا بے نیاز ہے جب عزت دینے لگتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ روڑی کتھے پر ہے وہ بڑا کرم کرنے والا ہے کیونکہ وہ کل جہان کا مالک میں پوری دنیا میں گیا ہوں میں چائلڈ سٹار ہوں میں پاکستان کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے بیس پچیس سال جاتا رہا ہوں اور ماشاءاللہ سے میں نے جتنی اللہ کی قدرت کو دیکھا ہے جتنا پیار سے دیکھا ہے اور میرے رونکٹیں کھڑے ہو جاتے تھے جب فلیک کے ساتھ مجھے پیش کیا جاتا تھا اللہ ہو اللہ ہو بات لمبی نہ ہو جائے نہیں تاٹیا تے گلاس سونا بس سے ہر ویلے تیارے گئے بس وہ وقت دی کلتوں دینے تاٹی کو جدو پروگرام میں نے احساس سے میں نے جان لگا سا فیجل اپٹ اپ آپ سے زندگی شروع ہوتی ہے اور دوہزار دو تین میں غالباً آپ کا آغاز ہوتا ہے کیا پایا کیا کھویا کیا حاصل ہوا اللہ کو پایا اور ہونے سے زیادہ کہوں گی سیکھا لیکن سولہ سترہ سال کی تھی جب گھر والوں سے جھوٹ بول کے ایکٹنگ کی تو پھر اممہ نے بہت مارا لیکن والد صاحب کیونکہ بہت سپورٹیو ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے بچیاں بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کی نہیں ہوتی تو جب تک یہاں ہیں ان پر کوئی سختی نہیں ہوگی اب کیسے لیتی ہے فیملی انہوں نے اس بیٹ سال کی بیٹی نے ماں باپ کو ہر وقت اپنے بچوں کی پرواہ رہتی ہے ایسے ہی ہے ان کی فکر ویسی ہی ہے لیکن انڈسٹری جو امیج پہلے تھا جو میرے پیرنس نے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں ابھی بھی ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ شاید اپروپرییٹ نہیں ہیں جو کہ بالکل غلط ہے وہ کہتے ہیں نا بچ سے زیادہ بدنام برا بچ سے بدنام برا ہمارا تھوڑا وہ ہو جاتا ہے برنہ میں اس چیز کو بڑے وسوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنی کرپشن میں نے دوسرے پروفیشنز میں دیکھی ہے اتنی اس میں نہیں ہے ایسے ہی ہی ہیں ایسے ہی ہیں آرف لوہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناوشین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناوشین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں براک کے بعد پر آپ کی خدمت میں حضر ہوتا ہے جگنی ایک ایسی چیز سرکار کی ہے گائی ہوئی پہلے تو مجھے یہ بتایا کیونکہ 99% میرے خیال میں لوگوں کو نہیں مطلب پتا تو جگنی کسی کڑی دہ نار سمجھ دینے میں آپ کی بات کرنا چاہتی ہوں میں نے جگنی جتنا سنا ہے نا جی اتنا کسی نے نہیں سنا ہوں میں شرط لگا سکتے اچھا اور جگنی کی کہانی بتا دیں یہ ہے موطرمہ کون ہے یہ جگنی اچھا یہ ایک شاعر کا تصور ہے میرے والد صاحب نے جب اسے لکھا اسے تصور میں بیان کیا کہ روح کی ترجمانی کرتا ہے جسے کہ اول نام اللہ ڈال لئیے پھر درود نبی نکئیے ہر دام آجزی وچھ رئیے پھر میریا جگنی کین دی جنی نام اللہ ڈال لئے پھر اگو آیند ہے کل جو گئی آگئی سجنا گنگن آگئے ایتے سچ نا بولن لوگ تکڑی، بٹے، پتل دے تے سونا تو لن لوگ اگر پتل ہی نہ ہوندہ تے سونا دی قیمت کی تو پتہ لگتا ہے کت تو پتہ چلنیش قدم تے تلکن بندے ڈگ مگ ڈولن لوگ تے بندہ بندہ تاں باندہ جے دکھ سکو پھولن لوگ لوگ رو گئی ملین ایم اے اللہ والے ہم دی جگنی جی ایم اے نبی پاک دی جگنی جی ایم اے مولا آئیلی والی جگنی جی بھائی بھائی ایم اے میرے پیر دی جگنی جی ایم اے سالسب موسیقی 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 بھائی 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 بھائی.» بھائی بھائی و بھائی بھائی اچھالی رینج دیکھی ہے اللہ Want انتینی رینج سر بولی وڈ کے ایک سنگر ہے جنگ کا گانہ جو ایک چیزیا ہے انہوں نے شکرنے کا گانہ انہوں نے ریکس کیا تھا نهی کا گانہ یہ جگنی وہ خاتش ہے میری پرمیشن نہیں تھی لیکن سیر آپ سے زیادہ اگر 음یف اچھا میرا کیا ہے موقف کہ پیغامِ محبت ہے جہاں تک پہنچے آہا ہے 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 میں پیسے لے کے کنی کو کھا لنگا آہا ہے 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 اور میں بتا ہوں آرے بھائی کہ بہت سارے گانے بہت سارے ینگسٹرز نے ان کے سامنے گائے اور فارم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہمارا آہ ہے 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 اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ نیو گانا آپ کی خدمت ہے اے آپ ہی کا گانا گانا ہے نہیں نہیں بہا خاموشی سے بیٹھا رہا ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک بندے کی بات بن رہی ہے یار ہائے ہائے بننے دو یار بہا بہا جب انسان کسی پروفیشن میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے جیسا سوچا تھا ویسے ہی ہو رہا تھا ای تنک جب میں آئی تھی تو میں ایک تو تھی بہت چھوٹی مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی لیکن اب اگر میں ریکال کرتی ہوں یا بیسے بھی سوچتی ہوں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہر چینل کی ایک اپنی ہی سٹریٹیجی ہے ایک اپنی ہی لابی ہے آپ کو چند چہرے ہیں جو دکھنے کو ملیں گے باقی نہیں ملیں گے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ نگلیکٹ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اور آپ پڑھے لکھیں ہوں یا نہ ہوں کام کرنے کا طریقہ وہی ہے وہ نہیں بدل کے دے رہا آپ ذمیدہ ٹھائی جاتی ہیں لابنگ کو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گروپ بنے ہوئے ہیں بلکل ہے اور وہ گروپ کے باہر سے کسی کو اندر نہیں آنا لیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو سپوٹیٹ نہیں ہے آٹس ایک دوسرے کے ساتھ ایٹھنگ یونٹی ایکٹرز کی ہونا بھی بہت ضروری ہے اور ہے میل حضرات میں زیادہ ہے لڑکیوں کی یونٹی مجھے اب دیکھنے لگی ہے یہ بھی وہم ہے آپ کا یہ بھی وہم ہے بل افسوس ہوا پھر تو ایک پوزیٹیو چیز میں سوچ رہی تھا وہ بھی نہ ہوئی کیا یونٹی ہونی ہے میری تو دعا ہے اللہ پاک سب میں یونٹی ہو اور ایک جگہ میں کھڑے ہو کے سوچیں تب ہی چیزیں بہتر ہوں گی یہ تو سمجھنے کی بات ہے ہمارا جو کام ہے ہم جو سکسٹی ڈیز سیونٹی ڈیز دیتے ہیں ہم اس میں سے سارے اپنے اپنے گھروں کو رات کو صرف سونج رہتے ہیں باقی ہمارا سارا وقت سیٹس پہ گزرتا ہے اپنی اپنی فیملی سے زیادہ وقت ہمارا اپس میں گزرتا ہے تو جو انڈسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے آپ کی آپ کے کرو کے ساتھ آپ کی آپ کے فیلو ایکٹرز کے ساتھ آپ کی آنسٹی یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو اس کا رزالٹ آپ کو سامنے نظر آ جائے گا میرا ایمان ہے اس بات پہ اگر وہ بہت چھوٹی پروڈکشن بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نکال دے گا لیکن اگر آپ نے کوئی بہت بڑی چیز بنائی ہے لیکن نیت میں آپ کی خلل ہے اور آپ نے کہیں نہ کہیں سیٹ پہ کسی نہ کسی کا کچھ حق مارا ہے کچھ زیادتی کی ہے جو کہ میں نے اکثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہیں کھڑی بھی ہو جاتی ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جی آپ لڑا نہ کریں ہاں آپ کا موسیٰ تھوڑا دا رہا ہے ایسا یہ بارے میں مشہور ہے شاہ جی بڑے گرم مزاج دیں